جہنے دو سوندھے ماترم شارک ٹینک انڈیا حالانکہ اس سے اشنی گروور اس سیزن میں بہار ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ شو کافی فیمز ہے انڈیا میں لیکن جب اس کا پچھلا سیزن آیا تھا تب انترپرنیرشپ کی جو ایک وائب تھی یا یوں کہیں جو ایک ہوا نہیں چلتی ہر چیز کو لے کر وہ کافی تیز چل رہی تھی لیکن اس سیزن کے بعد میں کئی سارے لوگوں کے جو سٹارٹ اپس سے وہ بند بھی ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ کووڈ کے بعد میں کئی سارے سٹارٹ اپس کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو ایسے میں اس بار انترپرنیرشپ کی جو ہوا ہے وہ تھوڑی دھیمی بھی ہے ببل بھی کئی لوگوں برسٹ ہو چکا ہے آن لائن جو چیزیں شروع ہوئی تھی جن چیزوں نے آن لائن اپنی بکری شروع کری تھی ان کا مارکٹ کیپ بھی کافی کم ہوتا جا رہا ہے ایسے میں شارک ٹینک انڈیا کی سیزن ٹو کے اوپر سبھی کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ اس بار بھائی کس طرح کے آئیڈیاز جو ہیں وہاں پر پچکیے جانے والے حالانکہ ان سبھی چیزوں کے بیچ میں شارک ٹینک انڈیا کی ججز میں سے ایک منیشہ جی اس سمعے سرکھیوں میں آ گئیں جب سوشل میڈیا پر ایک بیوادہ سپت پوسٹ ان کو لے کر ساندھنے آیا حالانکہ انہوں نے کلیریفیکیشن دیتے ہوئے بتایا کہ یہ پوسٹ جو ہے ان کی ہاؤس ہیلپ نے کیا ہے لیکن جس پوسٹ میں پوری باتیں ہوئی ہیں اور جس پرکار کی انگریزی لکھی گئی ہے اس کو پڑھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ منیشہ تھاپڑ جی کے جو ہاؤس ہیلپ جس نے یہ پورا ٹویٹ کر کے کانڈ مچایا تھا اس کو تو شاید جوب وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے ایک اچھے والے کیونکہ اچھا ہی دیکھ رہا ہے جو بھی کچھ انہوں نے لکھا ہے بزنس اومن میں شارک ٹینک انڈیا سیزن ٹو کی جج نمیتہ تھاپڑ ان دن اپنی پرسنال لائف کو لے کر مشکل نے پڑ گئی دراصل حالی میں نمیتہ کی سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر ہوگا جس میں لکھاتا کہ میں نمیتہ کا بیٹا ہوں میں بس دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں جسے آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہ بلکل ویسی نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکیں انہیں انفالو کر دیں آنے والے سمیں میں میں آپ کو کارن بھی بتاؤں گا اس پوسٹ کے ساتھ نمیتہ کی ایک فوٹو بھی شیئر کری گئی اتنا ہی نہیں نمیتہ کی انسٹرگرام ہینڈل کا بائیو چینج کر کے لکھا گیا خراب ماں اور اس سے بھی خراب بھی بعد میں اس پوسٹ اور بائیو کو حالی کے ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اب نمیتہ نے اپنے ٹوٹو ہینڈل پر اس پوسٹ کے لیے معافی مانگی اگر ہم اس پوسٹ کی بات کریں تو اس پوسٹ کو مطلب جس طریقے سے پوسٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی کافی سوال اٹھے تھے حالانکہ نمیتہ تھاپا نے اپنے ٹوٹو ہینڈل پر لکھا کہ نفرت اس دنیا اور لوگوں کو زہریلا بنا دیتی ہے ایک پڑی لکھی ہاؤس ہلپ جسے ہٹا دیا گیا تھا اس نے میرا فون چورا لیا اور سوشل میڈیا پر میرے بارے میں ایک ہیٹفل پوسٹ شیئر کر دیا پبلک فگر ہونے کا خامیازہ مافی نمیتہ کے اس پوسٹ کے باوجود سوشل میڈیا یوزرز کو ان پر رشواس نہیں ہو رہا ہے یوزرز کے لیے اس بات کو ماننا کافی مشکل ہے کیونکہ فون کا پاسورڈ ایک ہاؤس ہلپ کو پتا تھا اور اس نے اتنی اچھی انگلش میں یہ سب کچھ لکھا ایک یوزر نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ سب دوگلہ پر ہیں تو دوسری یوزر نے لکھا کہ ایک گریب ہاؤس ہلپ پر اپنے بیٹے کی گلتی مد ڈالو ساف ساف یہ جھوٹ ہے مطلب ایک ایس ایس تی آئی بریکٹ نے لکھا ہے کہ ایوریون اس لافنگ ایٹیو ہر کوئی تمہارے اوپر ہس رہا ہے تمہارے بیٹے نے یہ سب کیا ہے تم کیوں آخر اپنے بیٹے کی گلتی کو چھپانے کے لیے ایک ہاؤس ہلپ کے اوپر اپنی پوری الزامات ڈال رہے ہوں نائس ٹرائی جس کے آگے نرویر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ I just don't understand how her ہاؤس ہلپ ہاؤس ہلپ got the password مطلب کی نوکر کو آخر password کیسے ملا کاسی موٹا نے لکھا کہ in the words of her کلی یہ سب دوگلہ پن ہیں زیادہ سل یہ اشنیر گروہر کے شبد ہیں Butterfly نے لکھا ہے کہ she hacked your phone as well fingerprints app locks must be there how did you allowed your household to capture you in face mask it's okay بچہ ہے چھوڑ دیجئے اور پیار سے سمجھائیے کہ دوبارہ ایسی گلتی نہ کریں self review of actions and impacts is best solution to anger issues یہوں نے دراصل جتنی بھی طرح کی security ہم لوگ phone میں لگاتے ہیں چاہے وہ fingerprint ہو pattern ہو face unlock ہو یہ سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سب چیزیں آخر آپ کی نوکرانی کے پاس آئیں تو آئیں سونا نے اس کو لکھا لکھا ہے کہ it's so obviously not an educated house help pretty evident her son it is مطلب لوگ تو یہاں پر سریز اور پر convinced ہیں کہ بھئی یہاں پر جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ان کے بیٹے نہیں کیا ہے اور اب یہ صرف اور صرف جو یہ پوری کہانی ہے اس لیے بنا رہی ہیں جس سے کہ وہ مطلب گھر کی بات گھر میں ہی رہے والی بات ہو جائے اور آروپ پرتعروپ کا جو کھیل ہے وہ پورا پورا house help کے اوپر ڈال دیا جائے کئی بار ہوتا ہے نازکل کے بچے ماشاءاللہ مطلب کیا کیا بتا رہاتے ہیں کیا ہی بتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کیا کچھ کانڈ ہوتے رہتے ہیں تو ایسے میں بھگوانی مالی کیا آج کے بچوں کا کیونکہ آج کے جو بچے ہیں وہ کیا کچھ کر جاتے ہیں آپ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لگا سکتے لیکن پھر بھی یہاں پر جو یہ پورا کانڈ نکل کر سانے آئے ہیں تھوڑا سا ویواداسپت تو پتا نہیں لیکن آپ فنی ضرور ہو گیا مطلب بچے بھی کیا کیا سوچتے ہیں اپنے ماں آپ کے بارے میں اور سوشل میڈیا جہاں پر ہم اس کی طاقت کی بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک اس کی کمزوری بھی ہے جہاں پر کہ کوئی بھی آپ کے بارے میں آپ کا پری ویقتی بھی آپ کے بارے میں کوئی اپری بات کو اس ترکار سے لکھ سکتا ہے آپ کا کہنا اس بارے میں جو کمنٹ کل کے ضرورت آئیے میرے سوڈیو فلاہات نہیں جائے ہیں جائے بارا